علی کے گھر میں جو ہے علی کے خاندان کی بات سنو مسلمانوں علی کے خاندان میں ایک معین و تین نام کا پوترہ پیدا ہوتا ہے ارے سارے لوگوں کا پاہ مسجد میں بیٹھے چار لوگوں کو خوراں نہیں پڑا سکتا دس حافظ نہیں بنا سکتا پچیس عالم نہیں بنا سکتا ارے علی کی شان تو دیکھو علی کا پوترہ ہند میں آئے تو نوود لاکھوں کرنا کلا مارے تکبیر مارے رسالہ ویزان حضور غریب نواز جشنہ غریب نواز اللہ محمد احمد صاحب لقش بندی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت جس کو تم معین و تین غریب نواز غریب نواز کہہ رہے ہیں نا یہ غریب نواز اکس مولا کائنات ہے یہ غریب نواز نا آئی یہ علی کا فیضان ہے علی کا نور ہے علی کا جلوہ ہے علی کی صورت ہے علی کا فیضان ہے علی کی تطریر ہے جس کو علی دیکھنا ہو وہ غریب نواز کو دیکھنے علی کا فیضان ہے رحان اللہ سبحان نارے حاضری نارے تکبیر نارے وسالہ اللہ اللہ ہاں بھرے کیا سمجھ رہے جی تم علی کو سمجھے نہیں دیوانی خون علی کو آپ پھولے بھر آپ لوگاں اچھے لوگاں ہیں بازوالوں خوبہ بے وخوف سمجھا نہیں علی کو سمجھا تو نے وہاں بھی بنتا ہی سے نہیں وہاں بچ سب یہ علی کو سمجھا تو دیوانے تو یہاں ستھے جاؤں پھیل ہی جاؤں رہے تھا ایک حولہ ہے لکھڑوں کا میں چشتی ہوں چشتی کیا ہوں بھلو اوریجنل چشتی ہوں پٹھایا تو چلوہ دکھا دے تو ہاں بھریت نواز کا ایک لگنوں کا حولہ ہے ملش اپنی ہماری ایک ویڈیو ہے مولا علی کی محبت میں خوالی ہو دی میں میں بشت کر رہا ہوں تو پٹھا کھا کھا رہا ویڈیو دیکھے یہ دیکھو 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 انہیں ناچ رہا بلکہ بڑا آبے چھتی چھوڑ تو کیا سمجھا رہے چشتیت کو تو کیا سمجھا رہے دیوانے چشتیت کو کبھی آ کبھی یاروں کی صحبت میں بہت تجھے چشتی چام پھیلاؤں گا میں اتنا بھجت نہیں کر رہا تو چیتا بھجت کریں گا تو سمجھا نہیں ہو لے چشتیت کیا چیز ہے تو اعلان کر رہا غریب نواز کو دربار پہ مچ جاؤ دیکھ ملش جو بات ایک خیر مسلم نہیں بول سکا تو فاتحہ پڑھ کے بول رہا غریب نواز کریں نکو جاؤ بر رہے پٹھے میں پوچھا کہی کو نہیں جانا رہے محشیاء خادمہ جتے ایک پوچھا ہے تو مبلا تو خادمہ کو ملنے جارا غریب نواز سے ملنے جارا بولو بھائی ہاتھ اداو خادمہ سے کتنے لوگاں ملنے جارے ہاتھ اداو مولانا ایک اتصاف کی بات اللہ رسول کو حاضر ناظر جانتے کیونکہ غریب نواز کے علاقے میں بیٹھا ہوں تو میرے کو حق ہے میں غریب نواز کا صدخہ کھا رہا ہوں یہ اعلان کرنے کا جتے بے وخوف بولے غریب نواز کا لے نہیں جانا پوچھے کہیں کو نہیں جانا بولے تو وہ شیاء بیٹھے ہوئے خادمہ اس لیے نہیں جانا بولے نا تو پھر کل اگر آپ نے پاپ کا بیٹھا ہے تو کل اعلان کرنا تو مدینے کو بھی نہیں جانا بلے ماں بھی تو قسطاخِ رسول بیٹھے ہیں میرا ماں بھی تو بجا خیرے بیٹھے ہیں میرا ہے ہے نہیں اعلان کرنا بھئی کل سے کعبے کے تواف کو بھی نہیں جانا بلے ماں بھی تو بیعدہ بیٹھے ہیں میرا ان کا ہمارے اخیرے میں دنیا اور زمین اور آسمان کا اختلاف ہے پھر اعلان کرنا بھئی کل سے عمرہ کو بھی نہیں جانا اچھ کو بھی نہیں جانا کعبے کو بھی نہیں جانا مدینے کو نہیں جانا اعلان کر اگر شیاؤں کی وجہ سے غریب نواز تو چھوڑ دیں گے تو بدخیدوں کی وجہ سے پھر مدینے کو گئی جانا حقیقت میں وہ خادمہ نشانہ ہے ان کو بغز غوریب نواز سے کسے بغز اسی حقیقت میں غریب نواز سے بغز ان کے دلوں میں ان کا رکھ جاتی غریب نواز کو لے تھا ان کا خبر کھج جاتی ان کی غریب نواز کو لے تھا یہ کچھ ہی سی ہے یہ اہلِ بیت ہی چھوڑی سی ہے ان کو چھانے کے واسطے باپ کا بیتا دھنکی آنا پڑتا میں پہلے بولا آپ لوگ یہ اہلِ بیت ہی چیسی اور یہ جتا پیور خون ہونا پڑتا ہے آپ بہر بات سمجھ میں آئی نہیں آئی یہ مولا کائنات کیا ہیں یہ ساری کائنات کے اوپر ان کا رات جب ہے وزیر آزم رسول اللہ نے ان کو شان کا مالی پلایا اللہ نے ان کو یہ مرتبہ دے کے دلیا میں پہلا کیا میرے بھائی اپنی دکان چلانے کے واسطے غریب نواز کریں آپ کو جاؤں گلتا اور ہم جو ہے وجد کریں ارے بھائی یہ کوئی خادری سلسلے میں سامان نہیں ہے نقشبندی سلسلے میں نہیں ہے سوہروردی سلسلے میں نہیں ہے چشتی سلسلے میں پہلا ہے ہے نہیں ہے اجی میں وجد کرا تو تیرے کو ٹینشن کئی بہت ہے سرکار نظام اتنی نوڑیاں محبوبے ناہی وجد کرتے تھے سرکار امیر خسرو وجد کرتے تھے سرکار بندہ نواز گیسو دناز وجد کرتے تھے اتنی بڑی بڑی ہستیاں وجد کریتے ہیں ہم ان کے نام لیوان کے غلام ہیں ہم وجد کرے وہ بھی ہم کیا ہمارے باوا کے اوپر کلام پڑھ کے وجد کر رہے ہیں نہیں ہمارے دادا کے اوپر پڑھ کے کر رہے ہیں ارے ہم تو ان کی شان میں کلام پڑھ کے وجد کر رہے ہیں جن کی نسلوں میں غلطی آزم پیدا ہو گئے ہیں جن کی نسلوں میں جن کی نسلوں میں محبوبِ الہی پیدا ہو گئے ہیں جن کی نسلیں پاک میں بندہ نواز کے سو دھرام پیدا ہو گئے جن کی نسلیں پاک میں مظلومِ ماہی بھی پیدا ہو گئے جن کی نسلیں پاک میں حضرتِ ہانچی اندی بابا پیدا ہو گئے جن کی نسلیں پاک میں رسیر و تیر چلانے دہلتی پیدا ہو گئے کیا ہے میرے بھائی اور وہ بھی ایسے شیر میں وجہ چل رہا تھا ایسے شیر پہ وجہ چل رہا اگر ایک لب تھوڑا تو بھی تیرا ایمان زندہ رہتا تیرے سنیت زندہ رہتی تیرے اخیطت زندہ رہتی تو اتنی بدکاری کی بات پہ کرتا تھا بھائی بابِ خیبر پل میں اکھاڑا جس نے ایسا بابا میرے حضرت ایسے شیر پہ کرتا تھا ہمارا یہ حال ہے ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے بھائی بھائی کو ماننے تیار نہیں آئے اور اللہ نے علی کو ایسی خصوصی شان دے کر پیدا کیا جس بابِ خیبر کو چادیز پہلوان کھوڑتے اور بند کرتے تھے اب بابِ خیبر کے بعد رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ خیمہ ڈالے ہوئے ہیں حضور نے کہا علی خیمے کے اندر خلے کے اندر تشمن ہے علی خلے کے اندر تشمن ہے اب خلے میں داخل ہونا ہے ادھی یہ ذمہ داری تجھ کو دی جاتی ہے خلے پہ فتح آفل کا اب مولا علی صحابہ کا چمع خفیر لے کا وقت خلے کی طرف خیبر کے خلے کی طرف جب آگے پڑے تو دروازہ پل تھا تو علی نے کیا کیا خلے میں داخل ہونا ہے حکمِ مصطفیٰ تو علی نے کیا کیا خیبر کے دروازوں وہ دونوں ہاں کو اسے اکھار کے پھیک دیا سبحان اللہ سبحان جس کو چالیس پہلوان کھولتے بن کرتے تھے علی نے اپنے ہاتھوں سے اکھار کے پھیک دیا سبحان اللہ سبحان اللہ پل میں اکھار کے پھیک دیا اللہ جس کو ایسی شان عطا کرے اس کی محبت میں خلام بجت کرے تو اس میں فتوے لگانے کی کیا بات ہے رہے ملیش تو پیانے نہ رہے جہاں میں محبت تو جہاں میں محبت نہیں پیانے دیوانے تیرے کو کبھی پیر نہیں ملا تو کبھی صوفیوں کی صحبت میں نہیں بیٹھا تو کبھی دیدار کرنے والوں کی نظروں کے سامنے نہیں بیٹھا تو جلوہ دیکھنے والوں کو نہیں دیکھا تو خالی فتوے مادی کو دیکھا اس لئے تو برباد ہو گیا ربی آ عاشقوں کی صحبت میں بیٹھ تجھے نظر آئے گا علی کہتے کس کو ہے میرے بھائی عدی کی خصوصی شان ہے اب سنو مولا علی ہے کون سبحان اللہ مسئلہ کو سمجھو مسلمان مولا علی ہے کون سرکار سجدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصی شاہ نے حضرت یادی کو عطا فرمائے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں قابط اللہ شریف میں تین سو ساتھ بدرت دیے گئے کتنے زور سے بولو زور سے بولو زور سے بولو تین سو ساتھ اے بچوں ہرے تم خاموش بڑھ جاؤ لے تو بھی جادت ملے ہو سننے تو انہوں کو علی کاسی کہہ رہے ہیں یا ربارہ نے رحمت ہوئی تمہوں کو نہیں دکھ رہا میں چاہ رہا ہوں بچوں کو بھی یہ فیض ملنا تاکہ ان کی زبانوں پہ بھی علی علی کا نعرہ چاری ہونا اچھا یہاں پہ ایک نکتہ بولنے کہ آگر پر تمہاراں آتا ہمیں اسے باتا کرنے میں چیمپین ہوں صرف مائی جو بول سکتا ہوں یہ باتا ہم سبان اللہ اب کو یاد میں علی 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 شیعہ 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 ارے بے وخود تیری اخل بھر گئی مردہ ہو گیا تُو علی علی بولنے کی وجہ سے ہم کسی کو شیعہ نہیں بولے پوائٹ ٹو بی نوٹڈ ہمارا شیعہ کا جو اختلاف ہے علی علی بولنے پہ نہیں ہے اللہ کی خسم سنو مسلمانوں آخیرے میں بھگاڑ کام پیدا اور یہ آپ کو سمجھا دے رہو آج تاکہ آپ لوگ ہم بچ کے رہنا ہمارا شیعہ کا تینشن علی علی حسین حسین حسن حسن فاطمہ فاطمہ بولنے پہ نہیں ہے یہ تو ایک ویل ہم دونوں برابر ہے انہوں بھی پھر شیعہ ہمارا میں تینشن کیا ہے شیعہ لوگ حضرت ابو مکر حضرت عمر حضرت عائشہ اور حضرت عثمان کی گستاخی کرتے اس بات ہمارا اختلاف ہے ہم کچھ تو برداش کر سکتے ہیں اللہ کی خسم کسی کی گستاخی برداش نہیں کر سکتے شیعہ میں ہمارے میں انہی ابو مکر شیعہ میں ہمارے حضرت ابو مکر کی گستاخی گاہ میں میاہی بات شمل میں آگے 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 آہ دیکھو تبلیغی جماعت والے اور ہم لوگ امام اعظم امام اعظم امام اعظم امام اعظم پہ ہمارا تبلیغ جماعت تینشن نہیں فقہ حنفیہ بھو بھی مانتے فقہ حنفیہ پہ ہمارا تبلیغ جماعت تینشن نہیں اب کوئی امام اعظم امام اعظم 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 پہ تینشن نہیں تبلیغ جماعت سے ہمارا عظمت رسول پہ تینشن ہے وہ عظمت رسول کے منکر ہے وہ عظمت اہل بہت کے منکر ہے وہ خوضو خاجہ کی شان اور رسول کے منزل ہے اختلاف کے اختلاف کے ساتھ پہ اب اگر کوئی میں ہوں بیٹھے واقع امام اعظم امام اعظم امام اعظم امام اعظم تخریق کر دیا کل اللہ تبلیغ گدرہ امام اعظم امام اعظم امام امام تخریق بھی ختم کر دیا آپ تینشن میں پڑھ سنتی کولے بھابی کولے دونوں بیمام اعظم بھو رہے آپ بولے نقشمان دیسان زمال اپ گے تبلیغ امام امام پچھا کئے کو بھو رہے تم بھی مام اعظم بولے انہ بھی مام اعظم بولا دونوں بھرا بھرہ رہے چاہتا 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 مجلے میں پہلے بولا یہ بھائی بول سکتوں بول گئے علی 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 بولنے میں خدا کی خسم ہمارا شیعوں کا تینشن نہیں ہے علی 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 شیعہ چوبیس گھنٹے بولا تو ہم آرطالیس گھنٹے بولیں علی اگر ایک ستھا کی بولیں تو ہم ساتھ نسلوں تک بولتے رہیں علی اگر سو سال بولیں تو ہم خیامت تک بولیں شیعہ شرم کے چھوڑ دیں علی علی بولنہ ہتنا علی بولیں کیونکہ ہمارا شیعوں کا ذات علی پہ اختلاف نہیں ہے ذات فاطمہ پہ اختلاف نہیں ہے ذات حسن پہ اختلاف نہیں ہے ذات حسن پہ اختلاف نہیں ہے ذات رسول پہ اختلاف نہیں ہے اگر وہ کچھ نبی کی توہین کر رہا ہے اگر وہ کسی بیاد بی کر نا چاہے وہ بی بی اختلاف کی ہو چاہے وہ پی رب جلال کی ہو چاہے وہ بیادہ بھی کسی فردے اہلِ فید کی ہو اللہ کی خصم ایک سنی مسلمان سسکت و پرکاش کر سکتا ہے مگر کسی کی بیادہ بھی مردہ کسی کی بیادہ بھی مردہ بولو بیادہ بھی مردہ اس لیے علی 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 بولنے سے شیعہ رہے ہوتے تو پر عصبہ سے شام تک پلنے جاؤ علی علی بولو پوری زندگی بولو ہر سانس میں علی علی بولو مگر کسی کی بیادہ بھی مردہ بھی مردہ کسی کے مرتبے کو کم مردہ پوری زندگی علی بولو بات آئے تو کہو اللہ نے ابو بکر عمر کو شیخ خیم کریمین بنایا ہے بات آئی تو بولو ابو بکر تمام کائنات کے انسانوں کی جان ہے سرگار ابو بکر ہماری پہچان ہے سرگار ابو بکر ہمارے آنکھوں کا نور ہے سرگار ابو بکر پر ہماری جان خربان ہے علی علی بولتے کسی کی بیادہ بھی بولو بیادہ بھی بیادہ بھی مردہ بھی مرد کرو بات سمجھنے آئے